ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ڈوکٹر سوہل دلال آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں سنجیونی آئرویدہ ہسپیٹل میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے ہی بارس کی شیزن سروع ہوتی ہے ویسے ہی کچھ بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں ہماری آج کل کی روز مرہ کی جو اوپیڈی ہے اس میں جادہ سے جادہ پیشنٹ آج کل میں دیکھ رہا ہوں تو وہ سائنوسائٹیز کے پیشنٹ آتے ہیں یعنی کی سردرد کی بیماری سائنس کی بیماری جن لوگوں کو سردیک اور کف کی بیماری ہو جاتی ہے تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سائنوسائٹیز کے بارے میں سائنوسائٹیز کی بیماری کیا ہے آئروید کے حساب سے سائنس کی بیماری کے کیا کیا سولیشنز ہیں سائنوسائٹیز کی بیماری کے کیا لکشن ہوتے ہیں اور اس کے آئروید میں کیا کیا سمادھن بتائے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ ان تک جڑے رہیے گا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ انفورمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے جیسے کہ دوستو ہمارا جو سکل ہے ہمارا جو فیس ہے اس میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی کیوٹیز ہوتی ہے یہ ساری کیوٹیز ایک دوسرے کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو ہمارا پورا سکل کا بندارن بنتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سپیسیز ہیں انہی کو سائنس کہا جاتا ہے اور ان سائنسز میں جب انفورمیشن یعنی کی سوجن آتی ہے تو اس بیماری کو سائنوسائٹیز کہا جاتا ہے سائنوسائٹیز کی جو بیماری ہے اس کو آئیوروید میں پینس کہا جاتا ہے سائنوسائٹیز جب ہوتا ہے تو سائنوسائٹیز دو پرکار کا ہوتا ہے ایک سائنوسائٹیز ہوتا ہے اسے ایکیوٹ سائنوسائٹیز کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسے chronic sinusitis کہا جاتا ہے sinusitis کے اگر common لکشنوں کی اگر ہم بات کریں تو سردرد ہونا ناک میں سے پانی کا ڈسچارج ہونا fever آنا بدن درد ہونا یہ سارے لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم acute sinusitis اور chronic sinusitis کو differentiate کرتے ہیں تو acute sinusitis جو ہے وہ کچھ دنوں تک یعنی کہ ایک سے لے کے دس دنوں تک اس کا پرباو شریر پہ رہتا ہے اور تھوڑی بہت دوائی لینے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے generally acute sinusitis جو ہے وہ وائرس یا تو بیکٹیویا کے infection کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم chronic sinusitis کی بات کریں تو جو sinus کی بیماری دس ہفتے یا بارہ ہفتوں سے زیادہ سمجھ تک چلتی ہے تو اسے chronic sinusitis کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں sinusitis کے لکشنوں کے بارے میں جیسے ہی sinusitis کی بیماری ہوتی ہے سب سے پہلا اور سب سے مہتوپون لکشن جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے سردرد یعنی کہ بہت زیادہ سردرد اس کے بعد ناک کا بند ہو جانا یعنی کہ nasal congestion ہوتا ہے کچھ لوگوں کو sneezing یعنی کہ چھینکے سرو ہو جاتی ہے ناک میں سے watery discharge ہونے لگتا ہے گلے میں درد ہونے لگتا ہے fever آنے لگتا ہے ہاتھ اور پیروں کے muscles میں بھی درد ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ پورے face پہ pain ہونے لگتا ہے آنکھوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے کچھ لوگوں کو بال پکڑنے پہ بالوں میں بھی درد ہوتا ہے یہ سارے لکشن جو ہے وہ sinusitis میں دیکھے جاتے ہیں اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ sinusitis کی بیماری ہونے کے کیا کیا قارن ہے آئیر وید کے حساب سے sinusitis کی بیماری ہونے کے بہت سارے قارن ہیں جس میں سے ایک ایک قارن کو ہم دیکھتے جائیں گے سب سے پہلا قارن آئیر وید کے حساب سے sinusitis کی بیماری کا ہے وہ ہے late night تک جاگنا ہے جو لوگ late night تک سوتے ہیں اور جو لوگ صبح میں late اٹھتے ہیں ان دونوں ہی کٹیگری کے لوگوں کو سائنوسائٹیس کی بیماری ہونے کی چانسز دوسروں سے کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ دوپےر کو سوتے ہیں یا دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں ان لوگوں کو بھیhirن کی وجہ سے یعنی انڈائزیشن ہونے کی وجہ سے شریر میں کھو کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور سائنوسائٹیس کی بیماری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ ڈیو کے اٹموسفیر میں لیتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ ہوا مانگ زیادہ بھیج والا ہے وہاں پہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی sinusitis زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جو لوگ سویمنگ کرتے ہیں یعنی کہ ریگولر سویمنگ کرنے والے لوگوں کو sinusitis ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کچھ allergens کی وجہ سے یعنی کہ allergy پیدا کرنے والے جو پدارت ایٹموسفیر میں ہوتے ہیں وہ ہمارے ناک کے دورا جب ہمارے سانس میں جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سائنوسائٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں انہیں بھی سائنوسائٹیز ہونے کے چانسز نورمل لوگوں کی کمپیریزن میں زیادہ ہوتے ہیں آج کل کا ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں آنٹھا 10-10 لٹر پانی پیتے ہیں ہماری بوڑی کو اتنے سارے پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کے اوپر کتنا پانی پینا چاہیے اور کتنا زیادہ پانی پینے سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے ہمارے چینل پر ایک ایک ایکسٹر ویڈیو بنایا ہے جس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں انہیں بھی سائنوسائٹیز کی بیماری ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی نیچرل ارجز کو سپریس کرتے ہیں یعنی کہ جو لوگوں کو ٹیئرز آتے ہیں وہ لوگ اپنے ٹیئرز کو سپریس کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سائنوسائٹیز ہو سکتا ہے جو لوگ بہت زیادہ ماترہ میں آلکوہل کا کنزمپشن کرتے ہیں یا بہت زیادہ ماترہ میں تھنڈی اور کھٹی چیزیں دہی چھاس ان کا زیادہ سیون کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سائنوسائٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پیلو لے کر سونے کی عادت ہوتی ہے چار پانچ تین چار پیلو لے کر وہ سوتے ہیں تو ہائی ہیڈ پیلو رکھ کے سونے سے بھی سائنوسائٹیز کی بیماری ہوتی ہے تیورت دورگند یعنی کی بہت خراب گند اگر تورنت آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی سائنوسائٹیز ہو سکتا ہے اور جو لوگوں باسی کھانا کھاتے ہیں مطلب کہ کانٹامینیٹیڈ فوڈ کھاتے ہیں دو تین دن پرانا فوڈ کھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی سائنوسائٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ میں نے ریزنز بتائے جس کی وجہ سے سائنوسائٹیز یعنی کی کرونک سائنوسائٹیز پرانا سائنوس جن کو ہو جاتا ہے اور آگے جا کے جس میں سرجری کرنی پڑتی ہے ویسے سائنوسائٹیز ہونے کے یہ سارے کارن ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر سائنوسائٹیز ہے تو آئیروید کے حساب سے کیا سائنوسائٹیز کیور ہو سکتا ہے جی ہاں اس کا جواب ہے ہاں آئیروید میں سائنوسائٹیز بلکل ہی کیور ہو سکتا ہے دے بائی دے کی اوپیڈی میں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جنہیں سائنوسائٹس کی بیماری ہے اور تین سے چھ مہینے کا کورس کرنے سے وہ لوگ بلکل سوست ہو جاتے ہیں آئیروید کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنوسائٹس کے پیشنٹس کو کیا کیا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو آئیرویدہ سائنوسائٹس کو شیرو روگ کہا جاتا ہے یعنی سر میں ہونے والی بیماری آئیروید کے حساب سے سائنوسائٹس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آئیروید میں ایسا کہا گیا ہے کہ نیدان پریورجن کرنا چاہیے نیدان پریورجن کا مطلب ہے جو میں نے سائنوسائٹس ہونے کے کارن بتایا ہے اس میں سے اگر آپ کوئی بھی کارن کا سیون کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کارن کا سیون کرنا آپ کو بند کرنا ہے اس کے بعد آئیروید کی پنچ کرم چکتساؤں میں ایک سب سے بڑی چکتسا ہے جس کا نام ہے نسی چکتسا نسیب میں آپ کو کیا کرنا ہے بیڑ پہ سیدھے سونا ہے سر کو نیچے کی اور جھکا کر آنو تیل یا شڑ بندو تیل آئیروید کی یہ دو بہترین اوشدیاں ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اوشدی کا آپ کو نیزل اولیسیشن کرنا ہے یعنی کی ناک میں بندے ڈالنی ہیں ریگلر آنو تیل یا شڑ بندو تیل کا نسیب کرنے سے سائنوس جو آپ کے پیک ہے جس میں کف جمع ہوا ہے یہ دھیمے دھیمے ختم ہو جائے گا اور آپ کے سائنسیس جو ہے وہ کلین ہو جائیں گے اس کے علاوہ اوئل کولنگ میتھڑ یعنی کی جس کو آئیروید میں گنڈوش کہا جاتا ہے جس میں ہم تیل کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے 25 to 50 ml جتنا تیل کا تیل لینا ہے اس کو اپنی اورل کیوٹی میں برش کرنے سے پہلے صبح اٹھ کے بھر دینا ہے اور اس کو کم سے کم پندرہ منٹ تک پورے مو میں اندر گھوماتے رہنا ہے یہ پرکریا کرنے سے بھی سائنسیس میں بہت اچھے لاب ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا آئیروید میں جو اس کا علاج بتایا گیا ہے وہ ہے سٹیم انہیلیشن یعنی کی گرم پانی کی بھاپ لینا اگر آپ کو سائنسیس ہے اور اگر آپ کو نیزل بلوکیج ہے یا ووٹری نیزل ڈسچارج ہو رہا ہے یا بہت زیادہ سردرد ہو رہا ہے تو اس میں آپ سٹیم انہیلیشن کر سکتے ہیں سٹیم انہیلیشن کرنے سے آپ کے سائنسیس میں جمع ہوا ہوا کف جو ہے وہ بلکل نکل جائے گا اور آپ کا سردرد بھی بند ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آئیروید میں بتایا گیا ہے لیپا لیپچکٹسا یعنی کی کرپورا دی تیل کر کے ایک تیل آتا ہے جس کا بھی آپ اپنے سائنسیس پر مساج کر سکتے ہیں اس پر مساج کرنے سے بھی آپ کو کافی حد تک لاب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آئیروید میں پرانا یام بتایا گیا ہے آپ ریگولر پرانا یام یا تو کپال بھاتی کی پریکٹس کرتے ہیں انولوم ویلوم پرانا یام کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو سائنسیس میں کافی اچھے لاب دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سپیشلی آئیروید میں منع کی گئی ہیں اگر آپ کو سائنسیس کی بیماری ہے تو آپ کو یہ بلکل نہیں کرنا ہے اس میں سے سب سے پہلا ہے ایکسیسیو ڈرنکنگ آف وارٹر یعنی بہت زیادہ ماترہ میں آپ کو پانی نہیں پینا ہے جب تک آپ کو سائنس کی بیماری ہے تب تک آپ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ کا سیون نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے شریر میں کف بڑھتا جائے گا کف کا پروڈکشن بڑھے گا تو سائنسیس کی بیماری بڑھتی جائے گی جو لوگ دن میں سوتے ہیں وہ دن میں سونا بلکل ہی بند کر دیں اور جو لوگ سویمنگ کرتے ہیں تو سویمنگ آپ کو تب تک نہیں کرنا ہے جب تک آپ کا سائنسیس کی بیماری بلکل ٹھیک نہ ہو جائے اس کے علاوہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں یا گھٹکا تمباکو کا سیون کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنا جو ایڈکشن ہے اس کو بھی کچھ سمائی کے لیے بند کر دینا چاہیے اور سائنسیس کی بیماری میں صوبہ اٹھ کے ایک گلاس گرم پانی کا پینا اور رات کو سوتے وقت ایک گلاس گرم پانی کا پینا بہت اچھا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ہوم ریمیڈیز میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں جو لوگ سائنسیس کی بیماری سے پیڑت ہیں اگر یہ ہوم ریمیڈیز کا استعمال ریگولر بیسز پہ کرتے ہیں تو ان کو کافی اچھے لاب پرابت ہوں گے سب سے پہلی ہوم ریمیڈی ہے تلسی کے پتوں کو لے کے اس کا پیسٹ بنانا ہے اس کو پانی میں ڈال کے اس کا سٹیم لینا ہے تلسی کے پتوں کا سٹیم لینے سے آپ کو کافی حد تک سائنسیس میں بینیفیٹ ہوگا اس کے علاوہ آدھی چمچ شہد اور آدھی چمچ جنجر یعنی کی ادرک کی پیسٹ بنا کے مکس کر کے اس کو صبح شام کھالی پیٹ چاٹنا ہے یہ کرنے سے بھی سائنسیس میں کافی اچھے لاب پرابت ہوتے ہیں تو دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتایا سائنسیس کے بارے میں آئیروید کا پروسپیکٹیو کیا کہتا ہے سائنسیس کے بارے میں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو سائنسیس کی بیماری ہے آپ اپنے نزدیکی آئیرویدک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یا ہمارا آن لائن کنسلٹیشن کا نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے آپ ہمیں بھی آن لائن کنسلٹ کر کے اپنے سائنسیس کی بیماری سے نجاد حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور سے بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل سنجیونی آئیرویدہ ہسپیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کوئی ٹاپک پہ آگے ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور سے کمنٹ کریں اگلے ویڈیو میں جل سے ملیں گے آپ ہیلدی رہیں سوست رہیں اپنا دھیان رکھیں تب تک کے لئے دھنی آباد سنجیونی آئرویدہ اور پانچ کرما ہسپیٹل ری جیوونیٹ یور ماند باڈی آنسو کال ناؤ سیون پھائی سیون پھائی زیرو نائن ایٹ پور نائن فور یا نائن ایٹ سیون نائن فور ٹو ایٹ پور نائن فور ایک سسولہ ایک سسسٹرہ گرین ایلینا اوپوسٹ سنےہ سنکول واری آنن مہل روڑ اڈاجن سورت